اس ویڈیو کو لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور اگر ابھی تک آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو تبا لیجئے تاکہ آپ کو تمام نئی سٹورزم ملتی رہے یہاں تک کہ میں کشتی کے بلکل قریب پہنچ گیا کئی سیافام ہاتھ کشتی سے باہر آئے اور انہوں نے مجھے پکڑنے اور سہارہ دینے کی کوشش کی لیکن مجھے ان کی چندہ ضرورت نہیں تھی میں نے کشتی کے ایک کنارے کو ایک ہاتھ سے پکڑا اور کشتی کے اندر چھلانگ لگا تھی دوسرے ہی لمحے میں کشتی کے اندر تھا کشتی میں پانچ افراد تھے ان میں سے تین مر تھے اور دو عورتیں تھیں وہ پانچوں کے پانچوں سیافام تھے لیکن ایک خاص بات جو میں نے محسوس کی وہ یہ تھی کہ وہ ماضی کے دنوں کی طرح مادرزاد برہنا نہیں تھے بلکہ انہوں نے درختوں کے پتوں کے ذریعے معمولی اسی ستر پوشی کر رکھی تھی لیکن یہ ستر پوشی اسی قدر معمولی تھی جس کے ہونے یا نہ ہونے میں کوئی خاص فرق نہیں پڑتا تھا چنانچہ ان لوگوں نے میری اریانی پر کوئی خاص توجہ نہیں دی لیکن وہ میرے جسم کی سنہری رنگت کو بڑے شوک حیرت اور دلچسپی کے نظر سے دیکھ رہے تھے تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو ان میں سے ایک نے جو سب سے زیادہ معامر معلوم ہوتا تھا مجھ سے سوال کیا میں سمندر کا دیوتا ہوں پہنی یوں ہی ترنگ میں آ کر کہہ دیا میرا نام ملاتو ہے اور میں تمہارے قبیلے کے لیے روشنی اور زنگی کا پیغام بن کر آیا ہوں بات دراصل یہ تھی پروفیسر کہ میں ایک طویل عرصے کی خاموشی اور نین کے بعد اپنی زنگی کا دوبارہ آغاز پرسکون اور رہت بخش انداز میں کرنا چاہتا تھا اس لیے میں نے سوچا کہ ان لوگوں کو جن کا ظاہر ہے کسی نہ کسی قبیلے سے تعلق ضرور ہوگا اس بات پر کہ میں سمندر کا دیوتا ہوں تو وہ کچھ عرصے تک مجھے اپنے ساتھ رہنے کی اجازت دے دیں گے میں یہ بھی معلوم کرنا چاہتا تھا کہ افریقہ کے اس خطے میں زنگی نے ترقی کے کتنے مدارج تیہ کر لیے ہیں اور اب یہاں کی صورتحال کیا ہے چنانچہ انہی باتوں کے پیشے نظر میں نے سمندر کے دیوتا کی حیثیت سے اپنا تعارف کروایا دیا سمندر یہ سمندر کیا ہوتا ہے اس شخص نے حیران ہو کر پوچھا تم سمندر کو نہیں جانتے نہیں ہم نہیں جانتے کہ سمندر کیا ہوتا ہے اس نے کہا بات یہ تھی پروفیسر کہ میں نے سمندر کے لیے اس قدیم افریقی زبان کا لفظ استعمال کیا تھا جو نارو اور اس کے ساتھیوں کے قبیلے میں بولی جاتی تھی لیکن کشتی پر سوار یہ لوگ اس لفظ سے نہ واقف تھے مجھے صورتحال کو سمجھنے میں دیر نہیں لگی یہ لوگ جس علاقے میں رہ رہے تھے وہ یقیناً سمندر سے بہت دور تھا اور ان لوگوں نے سمندر کبھی نہیں ریکھا تھا یہ لوگ اپنی دنیا سے باہر نہیں نکلے تھے اور اسی لیے انہوں نے سمندر نہیں ریکھا تھا اور اسی لیے ان کی اپنی زبان میں سمندر کے لیے کوئی لفظ موجود نہیں تھا تم دریا جانتے ہو؟ میں نے اسے سوال کیا ہاں ہم دریا جانتے ہیں ایک کی بجائے وہ پانچوں ایک ساتھ بول پڑے دریا یہ ہے جس میں ہم لوگ اس وقت کشتی میں بیٹھے ہوئے چل رہے ہیں دریا میں پانی ہوتا ہے اور دریا میں کشتیاں چلتی ہیں اور دریا میں مچھلیاں ہوتی ہیں ان کے معصومیت سے لبریز باتیں سن کر میں مسکرا دیا کیا تم جانتے ہو کہ اس دریا کا آخری سرہ کہاں ہے؟ یہ دریا کہاں جا کر ختم ہوتا ہے؟ میں نے سوال کیا میں نے اس سوال پر وہ سب لوگ خاموش ہو گئے اور عمر اسیدہ شخص کے چیرے کا رنگ کچھ پھیکا پڑ گیا نہیں ہمیں یہ بات تو معلوم نہیں اس نے دبے لفظوں میں کہا دریا تو بہت لمبا ہے بہت لمبا ہم لوگوں نے کبھی پورا دریا نہیں دیکھا ہم لوگ تو بس سے اپنی حد تک جاتے ہیں اس نے سامنے ایک جھنڈ کی طرف اشارہ کر کے کہا ہم نے سنائی کہ اس سے آگے بدروحوں کی بستی ہے اور جو کوئی بھی درختوں کی جھنڈ کی اس حد کو پار کرتا ہے اسے بدروحیں کھا جاتی ہیں پچھلے برسات کے موسم میں قبیلے کے تین نوجوانوں نے ہم سب کے منع کرنے کے باوجود اس حد کو پار کرنے کی کوشش کی ان کی کوئی خبر ہی نہیں ملی تھی میں تمہیں بتاتا ہوں میں نے کہا اور بدروحوں کی بستی والی بات کو صاف نظر انداز کرتے ہوئے کہا در حقیقے یہ بہت ہی لمبا ہے اتنا لمبا کہ تم اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے اور جہاں جا کے اس کی لمبائی ختم ہو جاتی ہے وہاں ایک بہت بڑا اور بہت ہی بڑا اس دریا سے لاکھوں گناہ بڑا ایک دریا ہے تمہارا یہ دریا اسی دریا میں جا کر گرتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے تمہاری اس دریا کو دریا اور اس کو سمندر کہتے ہیں اس کا کوئی کنارہ نہیں ہوتا جس طرح تمہاری اس دریا میں کشتیاں چلتی ہیں اسی سمندر میں بڑے بڑے جہاز چلتے ہیں اور میں اسی سمندر کا دیوتا ہوں تم لوگوں کے ساتھ کچھ عرصہ رہنے کے لیے آیا ہوں تاکہ تمہیں خوشیاں دے سکوں اے سمندر کے دیوتا یہ جہاز کیا ہوتا ہے محمد شخص نے سوال کیا میں نے کافی دیر جہاز سمندر اور دوسری دنیا کے بارے میں بتاتا رہا اور وہ آنکھیں پھاڑے میری باتیں سنت رہے اور میری شکل دیکھتے رہے نامعلوم انہیں میری باتوں کا یقین آ رہا تھا کہ نہیں بہرحال ان کی دلچسپی حد سے زیادہ بڑھ گئی تھی سب سے بڑی بات یہ تھی کہ میں انہی کے زبان میں گفتگو کر رہا تھا وہ لوگ میری گفتگو کے سہر میں گرفتار تھے اور میں ان سے دنیا جہاں کی باتیں کر رہا تھا آخر تھوڑے دیر کے بعد میں خاموش ہو گیا تاکہ انہیں بھی بولنے کا موقع دوں اچھا تو یہ معاملہ ہے معمر آدمی نے کہا جس نے دورانے گفتگو اپنا نام تانک بتایا تھا تم اس سے سمندر کے دیوتا ہو کیا تم بہت طاقتور ہو میں سمندر کا دیوتا ہوں سمندر میں سے نکل کر آ رہا ہوں اور بہت طاقتور ہوں میں نے مسکورا کر جواب دیا کیا تم زمبات والوں سے بہت زیادہ طاقتور ہو ٹانکر نے مجھ سے پوچھا کیا تم ہمیں زمبات والوں کے ظلم و تشدد سے نجات دلا سکتے ہو زمبات والے کون ہیں اور تم لوگوں کو ان سے کیا شکایت ہے مندریافت کیا ہمارے قبیلے کا نام تاتک ہے ٹانکر نے کہا ہمارا قبیلہ بڑا نہیں ہے اور جدریاء کے کنارے گھنے جنگل کے اندر آباد ہے ابھی ہم تمہیں وہیں لے کر چلیں گے تم خود دیکھ لو کہ ہمارا علاقہ کتنا سرسبز و شاداب اور خوبزورت ہے پاشکار کی کوئی کمی نہیں اور ہمارے مویشیوں کے لیے گھاس اور چارہ بھی بہت ہے ہمارے قبیلے کے نزدیک زمبات کا قبیلہ آباد ہے زمبات قبیلہ بہت طاقتور ہے اور بہت بڑا ہے اس قبیلے میں ایک جادوگر ہے جس کا نام بولام ہے وہ بہت طاقتور اور خطرناک جادوگر ہے ہمارے قبیلے میں کوئی جادوگر اس کی ٹکر کا موجود نہیں ہے اس قبیلے والے اکثر ہمارے قبیلے پر حملہ کرتے رہتے ہیں اور ہمارے مویشیوں کو چوری کر کے لے جاتے ہیں چونکہ وہ لوگ تعداد میں بہت زیادہ ہیں اس لیے وہ ہم پر غالب آ جاتے ہیں اور ہم ان کا کچھ نہیں بگار سکتے ان کا سردار کوبہ قبیلے کو سخت نا پسند کرتا ہے وہ اور بولام دونوں ہی ہمارے قبیلے کے دشمن ہیں اور اکثر اور بیجتر ہمیں نقصان پہنچاتے رہتے ہیں اگر تم سچ مجھ کے دیوتا ہو اور مجھے یقین ہے کہ تم دیوتا ہو کیونکہ تمہارے بدن کی رنگت غیر معمولی کے اور یہ ہم سب سے مختلف ہے اور تمہارے والوں کا رنگ بھی ہم سے مختلف ہے تو کیا تم زمبات والوں کے ظلم و تشدد سے ہمیں نجات دلات ہو کے ہم لوگ ان کے ہاتھوں اور پرشان نہیں ہونا چاہتے تو یہ صورتحال تھی پروفیسر میں نے اندازہ لگایا کہ افریقہ کے انکھنی جنگلوں میں آباد لوگوں کی ترزن زندگی میں کوئی نمائی تبدیلی نہیں آئی تھی وہی الگ الگ قبیلوں میں بٹی ہوئی زندگی ہے وہی قبیلہ داری منافرت اور وہی طاقتور کمزوروں کا جھگڑا البتہ ٹانکر کی زبانی مجھے یہ سن کر خوشی ہوئی کہ ان لوگوں نے مویشی پالنا سیکھ لیا ہے نہ جانے یہ لوگ اور بھی کچھ کرتے ہیں یا نہیں یہ سوال آجانک میرے ذہن میں پیدا ہوا اور پھر میں نے غیر متعلق سوال ٹانکر سے کر ڈالا کہ تم لوگ ذرات سے واقف ہو اس نے حیرت سے کہا ذرات کیا ہوتا ہے میرا مطلب ہے کہ تم لوگ زمین میں بیچ ڈال کر اس سے پودے اگاتے ہو زمین سے پودے درخت اور گھاس اگانا تو دیوتا کا کام ہے اس سے معصومیت سے جواب دیا ہم بھلا یہ کام کیسے کر سکتے ہیں تمہارے قبیلے کا سردار کون ہے ہمارے قبیلے کا سردار دامچک ہے ہمارے سردار بہت نیک دل انسان ہے وہ اپنے قبیلے کے تمام لوگوں سے بہت محبت کرتا ہے اور ہمیشہ ان کے کام آتا ہے لیکن اس کا سکون بھی زمباٹ والوں نے غارت کر رکھا ہے زمباٹ والے جب چاہتے ہیں ہمارے قبیلے پر حملہ کر دیتے ہیں وہ ہمارے جھوپڑوں کو بھی تحس نحض کر دیتے ہیں ہمارے آدمیوں کو حلاق کر دیتے ہیں اور ہمارے مویشی لے جاتے ہیں ہمارے سردار دامچک نے کئی مرتبہ زمباٹ والوں کے پاس سلا کے ایلچی بھیجے اور ان سے درخواست کی کہ وہ خون خرابے کا سلسلہ ختم کر کے ہمارے ساتھ امن و سکون کی زندگی گزاریں دامچک اس کے لیے بھی تیار تھا کہ زمباٹ والوں کو اس کے مطالبے کے مطابق مویشی دے تھے لیکن زمباٹ قبیلے کے سردار کوبا اور جادوگر بولام نے ہمیشہ دامچک کی پیشکش کو رد کر دیا اور پھر ہمارے ایلچیوں کو بھی مار پیٹ کر بھگا دیا تب سے دامچک بہت پریشان ہے اور بیمار رہنے لکھا ہے ہم لوگوں کو ڈر ہے کہ وہ کہیں کسی دن مر نہ جائے تم بے فکر ہو جاؤ میں نے ٹانکر سے کہا اب زمباٹ والے تم دونوں پر حملہ نہیں کریں گے اور اگر وہ حملہ کرنے کے ہاماقت کریں گے تو انہیں ایسا سبق دیا جائے گا کہ وہ زندگی بھری سے فراموش نہیں کر سکیں گے میرے اس بات نے ان تمام لوگوں کو چنکا دیا جو کشتی کے اندر موجود تھے عورتیں میربان نظروں سے مجھے دیکھنے لگیں اور مردوں کی چہروں پر مسکرات توڑنے لگیں اے عظیم دیوتا ملاتو ایک عورت نے میرے سامنے رکوع کے انداز میں چھکتے ہوئے کہا کیا تم صحیح کہہ رہے ہو کیا ہمیں زمباٹ والوں کی شرط سے سچ مچ نجات مل جائے گی میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں میں نے اتمنان سے کہا اب میں تمہارے ساتھ ہوں تو تم یقین رکھو کہ زمباٹ والے تمہارا کچھ نہیں بگار سکیں گے اگر ایسا ہو ہی گیا تو میرے دل کو تھنڈک حاصل ہوگی اس نے مغموم آواز میں کہا میرا شعور اور میرا ایک بیٹا دونوں زمباٹ والوں کے ہاتھوں مارے جا چکے ہیں مجھ ان کی جدائی کا بہت غم ہے کئی بار تو دل چاہا کہ میں خود کو مار ڈالوں تاکہ میرے روح ان کی روحوں سے ملاقات کر سکے اور جدائی کا یہ فاصلہ دور ہو جا لیکن میری بہنوں نے مجھے ایسا کرنے سے رکھ دیا آپ تمہیں مرنے کی ضرورت نہیں ہے نیک دل خاتون میں نے دل آسا دیتے ہوئے کہا میں قبیلے والوں کے لئے خوشی اور مسرد کا پیغام بن کر آیا ہوں میری یہ الفاظ سنتے ہی وہ پانچوں کے پانچوں میرے آگے سجدے میں گر کہے انہوں نے اپنی پتواریں بھی کشتی کے اندر رکھنی تھی میں نے ان سب سے کہا کہ مجھے سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا سجدہ کیا جاتا ہے دیوتا ہوتے اس لئے ہیں کہ انہیں سجدہ کیا جائے لیکن تم خود کو سجدہ کرنے سے ہمیں روک رہے ہو بڑی عجیب بات ہے ہمارے لئے بھلا اس سے بڑھ کر اور خوش نصیبی کیا ہوگی کہ ہمارے درمیان ایک جیتا جاگتا دیوتا موجود ہے اب تک ہماری قبیلے میں کسی نے دیوتا کو نہیں دیکھا ہم لوگ تو صرف دیوتاوں کے بھت بنا لیتے ہیں یہ پتر اور لکڑی پر ان کی تصویریں کندہ کر لیتے ہیں اور ان کی پوجہ کرتے رہتے ہیں ہم نے سچ مجھ کا دیوتا آج تک نہیں دیکھا اور ہم پانچوں تو اس لحاظ سے بہت خوش قسمت ہیں کہ ملاتو دیوتا نے ہمیں سب سے پہلے ہمیں اپنی شکل دکھائی مردوں میں سے ایک شخص بولا جب ہم لوگ اپنی قبیلے میں جا کر اس بات کی اطلاع دیں گے تو سارے لوگ کس قدر خوش ہوں گے اور دامچک کی مستردتوں کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا تم ٹھیک کہتے ہو پہلے والی عورت بولی یہ سعادت مندی ہماری قسمت میں لکھی گئی تھی اور ہمیں اس کے لیے ملاتو دیوتا کا ازہد ممنون اور شکر گزار ہونا چاہیے کشتی تیزی کے ساتھ ساحل کی تربڑ رہی تھی بڑا ہی حسین و جمیل منظر نظروں کے سامنے تھا تحد نظر ہریالی کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا جہاں تک نظر کام کرتی تھی درخت تھی درخت تھے اور سبزہ ہی سبزہ تھا زمین تو کہیں نظر ہی نہیں آتی تھی درختوں پر ہزارہ ایک سامن کے پرندے چہچا رہے تھے اور بندر اور لنگور ایک درخت سے دوسرے درخت پر چلانگے مارتے پر رہے تھے ترہ ترہ کے پرندے شور مچا رہے تھے غرض کے زندگی اپنے پورے شباب پر نظر آ رہی تھی میں نے دلی ہی دل میں یہ فیصلہ کیا کہ کچھ عرصہ ہی سسینو جمیل کے تایرز پر ضرور قیام کروں گا اور اس کے بعد یہاں سے کسی لمبے اور طویل سفر پر روانہ ہو جاؤں گا افریقہ کی سرزمین پر میں نے ایک بہت طویل مدت گزار لی تھی اور اب میں یہاں سے نکل جانا چاہتا تھا لیکن میں نے یہی سوچا کہ پہلے تاتک قبیلے والوں کو زمبات قبیلے والوں کے ظلم و ستم سے نجات تلا دوں اس کے بعد یہاں سے دوسرے برے آزموں کے طرف لوٹ چروں گا بلاخر کشتی کنارے پر لگ گئی اور سب سے پہلے اس میں سے ٹانکر اترا ٹانکر نے کنارے پر کھڑے ہو کر بڑے عدب احترام کے ساتھ مجھے اشارہ کیا تھا کہ میں بھی نیچے اتروں میں ٹانکر کا اشارہ پاتے ہی نیچے اتر آیا اور میرے بعد واقعی لوگ بھی نیچے اتر آئے اس وقت ساحل کا یہ حصہ بالکل خالی تھا اور کوئی انسان یہاں نظر نہیں آ رہا تھا البتہ چراغاہیں اور بکریاں ایک طرف کھڑی دریا سے پانی پی رہی تھیں البتہ چراغاہوں میں اور ایک طرف کھڑی بکریاں دریا سے پانی بھی پی رہی تھیں باقی چاروں طرف سناٹا تھا ٹانکر ہم لوگوں کے آگے آگے چلنے لگا ٹانکر کے پیچھے میں تھا اور میرے پیچھے باقی لوگ تھے ہم لوگ ریتلے ساحل سے ہٹ کر گھنی درختوں کی جھنڈوں کے اندر سے گز رہے تھے کہ اچانک مجھے کچھ خیال آیا اور میں نے ایک چگہ رکھ کر ایک درخت کے نیچے سے بڑے بڑے پتے توڑ لیے ٹانکر مجھے پتے توڑتے دیکھ کر رکھ گیا میرے پیچھے آنے والے بھی رکھ گئے تھے ٹانکر میرا مطلب سمجھ چکا تھا اس نے پتے میرے ہاتھ سے لے لیا اور اپنی کمر سے لپٹی ہوئی تھوڑی سی ٹوری کھول کر جو درختوں کی چال کی بنی ہوئی تھی میرے لیے دیکھتے ہی دیکھتے ایک مختصر سا لباس تیار کر دیا جس سے میں نے اپنا ستر چھپا لیا اب میں بھی انہی لوگوں کی طرح اسی لباس میں ملبوس ہو گیا ٹانکر ایک شانت تفاخر اور احساس فتح مندی کے ساتھ میرے آگے آگے چل رہا تھا درختوں کی طویل سلسلے سے گزر کر ہم لوگ ایک نہائیت وسیق کھلے میدان میں داخل ہو گئے جہاں درخت دیکھنے سے معلوم ہوتا تھا کس جگہ کو خاص طور سے رہائش کے لیے تیار کیا گیا ہے اس وسیع اور رہرے بھرے میدان میں جگہ جگہ گول گول جھوپڑے بنے ہوئے تھے یہ جھوپڑے ان جھوپڑوں سے قطن مختلف نہیں تھے جو برسوں یا شاید صدیوں پہلے اور دوسرے قبیلوں کی رہش گاہ تھے ابھی تک جھوپڑوں کا ہی وہی انداز برقرار تھا بستی کے اندر داخل ہوتی بہت سے لوگوں کی نظریں ایک ساتھ ہم پر بڑی تھی ہمیں دیکھنے والوں کے موں سے حیرت سے چیخیں نکل گئیں اور دیکھتے ہی دیکھتے ساری بستی میں جیسے ایک شور برپا ہو گیا ہر طرف لوگ جوک در جوک دوڑ کر آ رہے تھے اور میرے گرد جمع ہوتے جا رہے تھے لیکن ٹانکر اس وقت گویا میرا سیکرٹری بنا ہوا تھا وہ سب لوگوں کو سامنے سے ہٹاتا جا رہا تھا اور اس کا رخ ایک خاص سمت پر تھا میرے پیچھے آنے والے چاروں افراد بھی برابر اسے انداز سے ساتھ ساتھ چلیا رہے تھے ٹانکر یہ تمہارے ساتھ کون ہے ٹانکر چاند جیسے رنگت والا آدمی کون ہے ٹانکر ہمیں اس کے بارے میں بتاؤ اس قسم کے جملے ہر طرف سے سنائی دے رہے تھے لیکن ٹانکر کا دماغ ظاہر ہے کہ اس وقت ساتھ میں آسمان پر تھا وہ لوگوں کے حجوم کو ہٹاتا جاتا اور کہتا جاتا یہ جو کوئی بھی ہے تمہیں جلد ہی معلوم ہو جائے گا سب سے پہلے ہم اس سردار کے پاس جانے دو خمر راستہ مت روکو مجھے پہلے ہی اندازہ تھا کہ ٹانکر مجھے لے کر سب سے پہلے سردار کے پاس ہی جائے گا اب اس کی زوبان سے یہ الفاظ سن کر میرے خیال کی توسیق ہوگی ہم لوگ سردار کے جھوپڑے کی طرف روان تھے سردار کا جھوپڑا بستی کے تقریباً بست میں تھا اور دوسرے جھوپڑوں کی مقابلے میں زیادہ بڑا تھا اس جھوپڑے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور باہر کوئی نظر نہیں آ رہا تھا ٹانکر نے دروازے پر دستک لگائی سردار دامچک تمہارے لیے بہت بڑی خوش کبری ہے کون ہے اندر آ جاؤ ایک بھاری بھرکم آواز نے اندر سے کہا میں ہوں ٹانکر اور میرے ساتھ وہ لوگ بھی ہیں جو میری کشتی میں سوار تھے ہم سب لوگ تمہارے لیے ایک بہت بڑی چیز لے کر آئے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہمارا پورا کافلہ ٹانکر کی زیر قیادت دامچک کے جھوپڑے میں داخل ہو گیا دامچک کا جھوپڑا اندر سے کشادہ تھا اور شاید اس میں ایک سے زائد کمرے بنے ہوئے تھے ہم لوگ ٹانکر کی زیر قیادت ایک کمرے میں داخل ہو گئے لکڑی کی ایک تیڑے میرے سے تخت پر ایک بھاری بھرکم شخص بیٹھا ہوا تھا جس کا رنگ بستی کے لوگوں کی طرح طوے کی معنی دسیا تھا اس شخص نے پتوں کی بجائے کسی جانور کی خال سے ستر پوشی کر رکھی تھی اس کے گلے میں کوڑیوں ہڈیوں اور اسی قسم کی چیزوں کی کئی مالائیں پڑی ہوئی تھی اس کے سر پر کوئی چیز تھی غالباً خوش خال کی ایک پٹی بنی ہوئی تھی اور اس میں کئی پرندوں کے پر اڑ سے ہوئے تھے اس نے ہم نے چہرے کو بھی ترہ ترہ کے رنگوں سے پینٹ کر رکھا تھا جیسے ہی دامچک کی نظر ہم لوگوں پر پڑی بلکہ مجھ پر پڑی وہ فوراں اوٹ کھڑا ہو گیا اور پٹی پٹی آنکوں سے مجھے دیکھنے لگا وہ مجھے حیرت زدہ نظر آ رہا تھا یہ کون ہے اس نے ٹانکر سے پوچھا جو بڑے فخریہ انداز میں میرے برابر کڑا مسکور آ رہا تھا ٹانکر میرے بارے میں شاید زیادہ صحیح طور پر نہ بتا سکے میں نے سردار دامچک سے مقاطب ہو کر کہا اس لیے بہتر یہی ہے کہ میں ہی تم کو اپنے بارے میں بتا دوں تم ہمارے قبیلے کی زبان کس قدر اندگی کے ساتھ بول رہے ہو دامچک نے مزید حیران ہوتے ہوئے کہا مگر تم ہم میں سے نہیں ہو میں نے سکون کے ساتھ کہا میں تم میں سے نہیں ہو لیکن اس کے باوجود تمہارے قبیلے کی زبان بڑی روانی سے بول چکتا ہوں تم لوگ اگر اس زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں بول رہے ہوتے تو میں اس زبان میں بھی گفتگو کرتا پڑی عجیب بات ہے دامچک نے گردن ہلاتے ہوئے کہا اے چاند جیسی روشن رنگت والے انسان تو اپنے بارے میں مجھے بتا کہ تُو کون ہے اور کہاں سے آیا ہے تو ہم لوگوں سے اس قدر مختلف کیوں ہے میں نے سنجدگی سے کہا میں سمندر کا دیوتا ہوں اور میرا نام ملاتو ہے لیکن تم لوگ نہیں جانتے کہ سمندر کیا چیز ہے میں نے ٹانکر کو بتا دیا ہے کہ سمندر کسے کہتی ہے اور وہ تم سب لوگوں کو اس کے بارے میں بتا دے گا یہ سمجھ لو کہ میں دریاؤں کا دیوتا ہوں ملاتو دیوتا اور تاتی قبیلے کے لوگوں کے لیے روشنی مسررت اور امن کا پیغام بن کر آیا ہوں اور تمہیں دامچک میں خوش خبری سناتا ہوں کہ تمہاری اور تمہارے قبیلے کی مصیبت کے دن ختم ہو گئے ہیں ٹانکر نے مجھے تمہاری پرشانیوں کے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے اور میں نے ٹانکر اور اس کے ساتھی اور ان دوسرے لوگوں کو جو اس کشتی میں سوار تھے بتا دیا ہے کہ میں نے زمباد قبیلے کے شرح سے نجات تلاتوں کا جیسے ہی میر زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے سردار دامچک فوراً اپن تخت پر سے نیچے اتر پڑا اور اس نے تیزی سے چھکتے ہوئے مجھے سجدہ کیا میں نے جلدی اسے بازو سے پکڑ کر اوپر اٹھا دیا اس نے عقیدت میں میرے ہاتھ پکڑ کر چومنا شروع کر دیئے میں نے اسے روکا نہیں بہرحال اسے اپنی عقیدت کا کسی نہ کسی طور پر اظہار کرنا ہی تھا ہم لوگ بڑے خوش نصیب ہیں دامچک نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا ہماری پوری بستی ہمارا پورا قبیلہ نہایت خوش نصیب ہے کہ ہمارے قبیلے میں ایک دیوتا کی آمد ہوئی ہے ہم اپنی اس خوش نصیبی پر جتنا بھی فخر کریں کم ہے اے عظیم قوتوں کے مالک اے طاقتور دیوتا میں تجھے ہماری قبیلے میں خوش شامدیت کہتا ہوں دامچک نے بڑے اسرار کے ساتھ مجھے اس کے تخت پر بٹا دیا جس پر وہ اب تک خود بیٹا ہوا تھا دامچک اور میرے ساتھ آنے والے پانچوں افراد ایک نیم دائرے کی شکل میں میرے سامنے کڑے ہوئے تھے اور اپنی زبان میں زور زور سے ایک گیت کہانے لگے جس میں پانی بارش اور دریا کے دیوتاؤں کی تعریف اور توصیف کی گئی تھی وہ لوگ کورس کی شکل میں یہ گیت کہا رہے تھے اور اپنی اپنی آواز کی پوری قوت سے کہا رہے تھے گیت کی آواز ہر لمحے بلند سے بلند تر ہوتی جا رہی تھی اور پھر اچانک ایک دلچسپ بات ہوئی ان کے اس کورس میں اچانک ہی سینکڑوں آوازیں مزید شامل ہو گی یہ وہ سب لوگ تھے جو مجھے دیکھتے ہوئے میرے اٹانکر کے پیچھے پیچھے چلے آئے تھے اور دامچک کے جھوپڑے کے دروازے پر اک گئے تھے انہوں نے جب اندر سے اس گیت کی آوازیں سنی تو خود بھی وہی گیت کہانے لگے اور ان کی آوازیں بھی ان چھے آوازوں میں شامل ہو گئیں بلکہ یوں کہنا چاہیے پروفیسر کے یہ چھے آوازیں ان کی بہت ساری آوازوں میں شامل ہو گئیں تھیں اس کے ساتھ ہی کسی کمرے سے نکل کر ایک لڑکی سامنے نمدار ہوئی وہ اس نے شباب کا ایک جیتا جاگتا مجسمہ تھی اسے دیکھ کر یوں لگتا تھا گویا قدرت کے خوبصورت ہاتھوں نے اسے آپ نے اس کسیہ لکڑی سے تراشا ہو اس کے خطوخال نہای جازب نظر تھے اور چہرے پر بھولے پن کے آزار تھے اس نے بھی قبیلے کے باقی لوگوں کی طرح چند بڑے بڑے پتوں سے اپنے جسم کو تھاپا ہوا تھا کمرے میں آنے والی یہ نوجوان لڑکی عجیب و غریب منظر دیکھ کر حیران رہ گی وہ کبھی مجھے دیکھتی اور کبھی میرے سامنے کھڑے ہوئے انچے آدمیوں کو دیکھتی جو دیوتاؤں کی شان میں گیت کا رہے تھے اور چن میں خود قبیلے کا سردار بھی شامل تھا اور کبھی وہ نظر اٹھا کر جھوپڑے کے دروازے کی طرف دیکھتی جہاں سے گزر کر سینکڑوں آوازیں اندر آ رہی تھی یہ سب کی سب ایک ہی گیت کا رہی تھی